بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اجوائن کے فوائے سے کون واقف نہیں اجوائن بہت سے مسائل کا حل ہے مسئلہ چاہے پیٹ کا ہو میدے کا ہو جوڑوں کے دردوں کا ہو یہ بہت ہی افاقہ دینے والی چیز ہے اس میں قدرت میں بہت سی شفایت کی ہوئی ہے تو آج کی جو ہاتھ ریسپی ہے یہ میں بناؤں گی اجوائن سے اور یہ ہے نوملود بچوں کے لیے کسی بھی عمر کے بچے کو آپ یہ جو کہوا ہے یہ آپ دے سکتی ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک برطن جس کے اندر میں نے کوارٹر ٹی سپون جو ہے وہ اجوائن ڈال دی ہے اب میں بالکل لو فلیم کے اوپر اجوائن کو ہلکا سا بھون دوں گی ایک دو منٹ کے اندر ہی جو اجوائن ہے یہ اچھے سے بھون جائے گی اجوائن کو ہم نے بھوننا ہے کالا نہیں کرنا یہ یاد رکھئے گا میں اس کے اندر شامل کر دوں گی ایک گلاس بھر کے پانی چھوٹے بچے کو پیدائے سے یہ کہوا دینا شروع کریں اس سے ان کا میدہ ٹھیک رہے گا اور گیسٹرک کا جو مسئلہ بن جاتا ہے چھوٹے بچے کو جو کہ بڑی پریشانی کا اور تکلیف کا باعث بنتا ہے وہ بھی اس سے حل ہوگا جیسے ہی پانی جو ہے یہ گرم ہونا شروع ہوگا میں اس کے اندر ڈال دوں گی ایک سبس الائچی سبس الائچی جو ہے یہ اس کو تھوڑا سا کوٹ کے نرم کر کے یا پھر اس کو کھول کے اس کے دانس کے اندر شامل کر دیں اور اس ہاتھ میں ایک ڈال کے برابر ہم نے شامل کرنی ہے دارچینی کے سٹک اب میں فلیم کو کر دوں گی میڈیم کے اوپر اور اس کو اوپر سے کر دوں گی کور تاکہ جو ہمارا کہوا ہے یہ اچھے سے تیار ہو جائے ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو اسی طرح سے ہی پکنے دینا ہے اور ہمارا کہوا ہو جائے گا تیار پیٹ کم کرنے کے لیے بھی یہ کہوا بہت اچھا ہے سبو خالی پیٹ اس کہوے کو استعمال کریں ادرک اور لسن کے ساتھ اس طرح سے یوری کیسٹ کا مسئلہ جو ہے وہ بھی اور کالیسٹرول کا مسئلہ بھی کافی حد تک کم ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارا کہوا ہو گیا ہے زبادہ ساتھ تیار آپ اس کا رنگ دیکھیں جو نو ملود بچے ہیں ان کو صرف آپ نے یہ کہوا شہد کے ساتھ ہی دینا ہے اس بات کو ذہن میں رکھئے گا اور ایک اونس سے زیادہ آپ نے نہیں دینا نو ملود کو یہ کہوا دن میں دو مرتبہ دیں اور ہمیشہ فریش میں ناکے دیں اور اس کہوے کا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہوگا دوسری ریسیپی بھی ہے خاص بچوں کے لیے لیکٹنگ موم سے ہوتی ہیں ان کو اکثر ڈبی والا دودھ یا باہر والا دودھ جاتا ہے فریش میک وہ بچوں کو لگانا پڑ جاتا ہے جو کہ اکثر بچوں کو سوٹ نہیں کرتے یہاں پر میں لے رہی ہوں سونف، اجوائن، ایک ایک چھوٹکی اور ایک سباسی لائچی پین کے اندر میں نے آدھا گلاس دودھ ڈال دیا ہے آدھا گلاس دودھ اور آدھا گلاس ہی ہم نے پانی شامل کرنا ہے اس کے اندر اور ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے سونف، اجوائن اور چھوٹی لائچی کو اب میڈیم فلیم کے اوپر ہم نے اس کو پکانا ہے دودھ کو ہمیشہ جب بھی آپ بچوں کو دینا شروع کریں تو یہ جو تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں انہی کے ساتھ آپ نے صرف دودھ کو دینا ہے اور یہ بچوں کو بلکل بھی ڈسٹرپ نہیں کرے گا یہ ان کو بہتر لگے گا اور میرا آپ سے مشورہ ہے کہ جب تک بچے ٹھوز گزا کے اوپر نہیں آتے یا چار ماہ کے نہیں ہو جاتے آپ ان کو فریش ملک نہ دیں چار ماہ کی عمر سے آپ بچوں کو فریش ملک جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا دینا شروع کر دیں جیسا کہ پہلے ایک انسیہ اور ایک ہفتہ یا دس دن کے بعد ہم نے ڈیڈ انس یا دو انس کے اوپر لے آئے اسی طرح سے یہ بچے کو اچھے سے لگ جاتا ہے اور تنگ نہیں کرتا اگر آپ شروع سے ہی فیڈنگ بارٹل بھر بھر کے بچے کو دیں گی تو یہ بچے کے لیے بہت نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اس کو بہت تنگ کرے گا ہر چیز میں ایک تناسف رکھا کریں ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے اب اس کے اندر میں نے تھوڑا سا شامل کیا ہے گھڑ بچے کو کبھی بھی چینے کی اوپر مت لے کیا ہے جب بھی بچے کو دینا ہو دودھ تو آپ یا تو حالی دودھ دیں یا اس کے اندر تھوڑا سا گھڑ شامل کر دیں دودھ کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا بس جب اس کا اوبال آنے لگے تو ہم نے صرف ایک سے دو منٹ اس کو پکانا ہے اور بعد میں اس کو سٹین کر کے بچے کو دے دینا ہے اللہ سب کو صحیح تندرستی والی زندگی دے آپ تندرست رہیں اور مزے مزے کے کھانے کھاتے اور پکاتے رہیں اپنا اپنے پچوں کا حیاء رکھئے گا اور ان ریسپیز کے اوپر آنکھیں بند کریں گے یقین کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا